انوکھی ارے آج تو تم خود دنیا کے انوکھے انسان بلکہ انوکھی مخلوق نظر آ رہے ہو تمہاراں یہ انکساران انداز مجھے کسی بڑے خطرے کا پیش خائمہ دکھائی دے رہا ہے عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں صاحب کوئی خطرے والی بات نہیں ہے میں واقعی سنجیدہ ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب آپ کی دل سے اور نہایت سنجیدگی سے خدمت کروں میرے جیسے چھوٹا موٹا باورچی آپ جیسے عظیم اور باوکار انسان سے یوں ہسی مزاگ کرتا رہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا سلیمان نے نہایت سنجیدگی سے کہا چھوٹا موٹا باورچی یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم تو All World Cooks Organization کے صدر ہو تمہارا عودہ تو بہت بڑا ہے تمہاری ایک کال پر دنیا کے تمام باورچی ہرطال کرتے تو ہم صاحبوں کا ویسے ہی بیڑا گھر کھو جائے گا نہ ناشتہ ملے گا نہ حریر مکوی نہ مگز باداب اور نہ چائے عمران نے کہا میں نے اپنے عودے سے استیفہ دے دیا ہے صاحب اب میں کسی Cooks Organization کا صدر نہیں ہوں سلیمان نے جواب دیا اور عمران واقعی حیرت زدہ رہ گیا سلیمان آج جتنا سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور ضرور کوئی خاص بات تھی جو وہ اس قدر سنجیدہ نظر آ رہا تھا بات کیا ہے آج اس قدر سنجیدہ کیوں ہو عمران نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا کچھ نہیں صاحب آپ کے لئے ناشتہ لاؤں سلیمان نے اس انداز میں کہا جیسے وہ با مشکل اپنے سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو عمران نے واضح طور پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھی تھی ارے کیا ہوا ہے کیا تمہاری مرگیوں نے انڈے دینا چھوڑ دیئے ہیں یا بحیسوں نے دودھ کی جگہ چائے دینا شروع کر دی ہے عمران نے جلائے والے جی میں کہا صاحب میں آج خودکوشی کرنے جا رہا ہوں سلیمان نے کہا اور عمران بیکتے ہیں اچھل پڑا خودکوشی کیوں کیا مطلب عمران نے باکھلائے والے جی میں کہا خودکوشی کا مطلب خودکوشی ہوتائے صاحب میں اپنی جان دینے جا رہا ہوں سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا ارے مگر کیوں کیا تمہاری کبھی نہ ہونے والی نکٹی بیوی کسی بندر کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا تمہاری لنگڑی محبوبہ کسی اور کے ساتھ فلم دیکھنے چلی گئی ہے بات کیا ہے تم خودکوشی کرنے کیوں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو عمران کی زبان اپنی روانی میں آ گئے تھی نہ ہی میری کوئی بیوی ہے اور نہ محبوبہ اور میں اتنا چھچورہ نہیں ہوں جو لڑکیوں کے لیے مفت میں اپنی جان کماتا فیرو سلیمان نے اور زیادہ موں پھلاتے ہوئے کہا تو بھائی تمہاری خودکوشی سے کس کا بھلا ہوگا کم از کم یہ تو بتا دو عمران نے زچ ہو کر کہا کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو میں تو بس خودکوشی کرنے جا رہا ہوں آپ روکیں گے بھی تو میں رکنے والا نہیں ہوں سلیمان نے کہا اس نے ایک کام سے بھلا میں تمہیں کیوں روکوں گا عمران نے بڑھ بڑھا کر کہا جی کیا کہا آپ نے سلیمان نے چونکر پوچھا کچھ نہیں تم نے اگر خودکوشی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر حراب موت کیوں مر رہے ہو اندر سے پسٹل لے آؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولیاں مار دیتا ہوں کم از کم شہید باورچیوں کے فیرست میں تمہارا نام تو آ ہی جائے گا عمران نے کہا رہنے دیں پسٹل کی گولیاں بڑی مہنگی آتی ہیں کیوں آپ مجھ گریب پر اتنی قیمتی گولیاں ضائع کرنا چاہتے ہیں میں باہر جا کر کسی ٹرک کے نیچے آ جاتا ہوں یا کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دیتا ہوں خود ہی سب کچھ ہو جائے گا سلیمان شاید ضرورت سے زیادہ سسپنس پیدا کر رہا تھا وہ اصل بات عمران کو بتا ہی نہیں رہا تھا ٹھیک ہے جاؤ کر لو خودکوشی میرا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو تمہاری مرنے کے بعد اندر علماری کے نیچے لے کھانے میں کپڑوں کے نیچے میں نے جو دو لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں وہ کسی یتیم کھانے کو دے دوں گا تاکہ وہ تمہارے لیے کماز کم دعائے مقفرت تو کر سکے عمران نے جلائے والی اچ میں کہا دو لاکھ علماری میں کپڑوں کے نیچے تھے ایک لاکھ آپ کے پرانے کوٹ کی خفیہ جیب میں دھائی لاکھ سوپے کے نیچے چپ کے ہوئے تھے اور پچاس ہزار آپ شاید کالین کے نیچے رکھ کر بھول گئے تھے میں اپنی دعائے مقفرت کے لیے وہ سب پہلے ہی یتیم کھانے میں جمع کرا آیا ہوں اب اگر آپ اپنی طرف سے دس بیس روپے کسی فقیر کو دینا چاہیں تو یہ آپ کی انعیت ہوگی سلیمان نے بڑے اتمنان سے جواب دیا اور عمران ایک چھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پہل گئی تھی چھے لاکھ تم اپنی دعائے مقفرت کے لیے یتیم کھانے میں جمع کرا آئے ہو اوہ میرے خدا اب دعائے مقفرت بھی تم رشوت دے کر کرانا چاہتے ہو عمران نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا چھے لاکھ نہیں آٹھ لاکھ میں ان دو لاکھ کے بارے میں آپ کو تو بتانا بھول گیا تھا جو آپ کے بریف کیس میں تھے سلیمان نے کہا اور عمران دھم سے کرسی پر گر گیا آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ بھی حاصل کر لیے اس کی باوجود تم خودکوشی کرنے جا رہے ہو ارے یہ سن کر تو مجھے خودکوشی کر لینی چاہیے تمہاری نظریں تو اکاف سے بھی زیادہ تیز ہیں میں نہ جانے کس کس طرح سوپر فیاس کو بے اکوب بنا بنا کر اس سے روپے ایٹھتا رہتا ہوں ایک ایک پیسہ جمع کر کے اپنی شادی کے لیے روپے اکٹا کر رہا تھا اور تم نے ایک ایک جھٹکے میں آٹھ لاکھ یتیم کھانے میں جمع کرا دیئے وہ بھی اپنے دعائے مقفرت کے لیے عمران نے رو دونے وال لیچے میں کہا کرا دیئے تو بس کرا دیئے اب آپ بتائیں آپ کو ناشتہ لات دوں یا میں آپ کو بغیر ناشتے کرائی ہے خودکوشی کرنے چلا چاہوں سلیمان نے پوچھا جاؤ اب ضرور جاؤ میں تمہیں نہیں رکوں گا لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ تم نے آٹھ لاکھ اس یتیم کھانے میں جمع کروائے ہیں تمہارے بات مجھے بھی خودکوشی کرنی ہے مرنے سے پہلے اس یتیم کھانے میں اپنی دعائے مقفرت کا بھی حصہ ڈلوالوں ورنہ اپنی مقفرت کے لیے میں اتنی رقم کہا سے لاؤں گا عمران نے رو دینے والے جی میں کہا وہ سلیمان کا یتیم کھانا ہے اور اس یتیم کھانے میں صرف ایک ہی یتیم ہے جس کا نام سلیمان ہے وہ اپنے لیے ہی دعائے مقفرت کر سکتا ہے آپ کے لیے نہیں اس لیے آپ وہاں جانے کا ارادت ترک کر دے کیونکہ وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا سلیمان نے جواب دیا اچھا بھائی کم از کم مرنے کا کوئی آسان سا طریقہ ہی بتا دو جس میں زیادہ تکلیف نہ ہوتی ہو اور جان بھی آسانی سے نکل جائے عمران نے مس مسیسی صورت بنا کر کہا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں خودکوشی کرنے کے لیے بازار سے زہر کی پڑیا لیا تھا اسے میں نے چکا تھا وہ بہت کڑوا ہے اس لیے میں نے اسے نہیں کھایا ایسا کرتا ہوں اس پڑیا کا سارا زہر آپ کو چائے کی پیالی میں ملا کر دے دیتا ہوں چائے میں چینی زیادہ ملا دوں گا تاکہ آپ کو زہر کی کڑواہٹ کا احساس نہ ہو سلیمان نے خوش ہوتے وے کہا جیسے وہ عمران کو کوئی نیک مشورہ دے رہا ہو ٹھیک ہے لے آؤ چائے دو چار گھونڈ بھر کر چک ضرور لینا تاکہ اس میں زہر کم ہو تو اور ڈالا جا سکے عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سلیمان مسکراتا وہ واپس مڑ گیا سلیمان ہسی مزاک میں اصل بات ٹال گیا تھا عمران نے اس کے چہرے پر سنجید کی اور آنکھوں میں نمی واضح طور پر دیکھ لی تھی نجانی کیا بات تھی جو سے سلیمان چھپانے کی کوشش کر رہا تھا عمران چنل میں سوچتا رہا پھر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل کر باورچی کھانے کی جانی پڑتا چلا گیا باورچی کھانے میں سلیمان ٹرولی پر اس کے ناشتے کا سامان سچا رہا تھا وہ کندے پر رکھے ہوئے رومال سے بار بار اپنی آنکھیں ساپ کر رہا تھا عمران کو آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے آنکھیں ساپ کی اور زبردستی مسکرانے لگا آپ کو مرنے کی زیادہ ہی جلدی ہے جو زہریلی چائے پینے کے لیے یہیں آگئے ہیں اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا سلیمان عمران نے اسے بری طرح سے گھڑتے ہوئے کہا جا جی صاحب سلیمان نے بوخلا کر اس سے نظریں چوراتے ہوئے کہا ادھر دیکھو میری طرف عمران نے اس بار بڑی سنجیدگی اور تلک لیجے میں کہا کیوں صاحب میں کیوں دیکھوں سلیمان نے اسی انداز میں کہا سلیمان عمران نے اس بار قدرے کو سل لیجے میں کہا تو سلیمان بری طرح سے سہم گیا دوسرے ہی لمحے وہ عمران کے پیروں میں گر گیا اور اس نے عمران کے پیر پکڑ کر عمران کو حیران کر دیا صاحب مجھے ماف کر دے مجھ سے گلتی ہو گئی بہت بڑی گلتی ہو گئی میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا صاحب میں مجبور تھا لیکن گلتی گلتی ہوتی ہے آپ بے شک مجھے جان سے مار دے میرے سر پر جوتے مارے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے لیکن خدا کے لیے مجھے ماف کر دے میری گلتی ماف کر دے سلیمان نے اچانک بری طرح سے رونا اور گلگڑانا شروع کر دیا اس کی یہ حرکت اس قدر گیر متوقع تھی کہ عمران واقعی بوکلا کر رہ گیا تھا وہ پٹی پٹی آنکھوں سے سلیمان کی جانب دیکھ رہا تھا جیسے وہ سلیمان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ حقیقتن سنجیدہ ہے یا اداکاری کر رہا ہے اٹھو میں کہتا ہوں میرے پیر چھوڑو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ عمران نے اسے گسے سے ڈاڑتے ہوئے کہا اور سلیمان جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ آسووں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا بتاؤ کیا بات ہے عمران نے اس کی طرف گسے سے دیکھتے ہوئے کہا سلیمان کی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے پر اسے واقعی شدید گسہ آ رہا تھا صاحب میں نے آپ کے ساتھ گداری کی ہے صاحب مجھے معاف کر دے میں میں سلیمان نے سسکیاں لیتے ہوئے بڑی مشکل سے جواب دیا گداری کیا مطلب کیا بک رہے ہو عمران حلق کے بل گر رہایا صاحب رات کو میں نے آپ کو دودھ دیا تھا اس میں میں نے خواب آور دوا ملا دی تھی جس کی وجہ سے آپ بہوش ہو گئے تھے اور پھر اور پھر سلیمان نے رک رک کر کہا عمران پہلے تو کچھ نہ سمجھ سکا مکر دوسرے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر بم آ پھٹا ہو کیا کیا تم نے مجھے خواب آور دوا دی تھی کیوں اس نے حیرت سے آنکھیں پاڑ پاڑ کر سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے ایسا کرنے کے لیے میس سانچی نے کہا تھا سلیمان نے سر چھوکا کر کہا میس سانچی کون میس سانچی عمران نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا میں اسے نہیں جانتا صاحب وہ کل شام کو میرے پاس آئی تھی وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا وہ مجھ سے مل کر یوں بے تکلوف ہو گئے تھی جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے مر جانے کی حد تک پسند کرتی ہے اس کی وارفتگی اور اس کی دیوان کی دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا اور پھر جب اس نے خود ہی مجھ سے شادی کرنے کی پیش کش کی تو میں بم مشکل بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا اس قدر حسین و جمیل لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ میرے لیے دیوانی ہو رہی تھی میں تو سچ مچ حیران و پریشان ہو گیا تھا اس کی دل لبانے والی باتیں اور اس کا والہنہ پند دیکھ کر میرا ذہن واقعی ماوف ہو گیا تھا وہ مجھے کوئی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی اور ادھر آپ کے آنے کا وقت ہو رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں اس لڑکی کے حسین کے جان اور اس کی دل لبانے والی باتوں میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے واقعی آپ کے آمد کا پتہ ہی نہیں چلا ایک تو آپ رات کو دیر سے آئے تھے دوسرے تھکے ہوئے تھے اس لئے آپ نے میری حالت پر توجہ نہ دی آپ رات کو دودھ میں ہلکی پتی ڈال کر پی کر سوتے ہیں میں نے جلدی جلدی آپ کے لئے دودھ گرم کیا تو اس لڑکی نے کلاس میں ایک پڑیا اُلٹ دی اور کہا کہ یہ خواب آور دوا ہے یہ میں آپ کو پلا دوں آپ ساری رات گہریر نیند سوتے رہیں گے اور پھر وہ اور میں ساری رات جاگ کر پیار محبت کی باتیں کریں گے اس وقت میں واقعی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا تھا اور ذہنی طور پر اس بری طرح سے اُلچ گیا تھا کہ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ لڑکی آپ کی دشمن بھی ہو سکتی ہے اور خواب آور دوا کی بچھائے وہ دودھ میں زہر بھی ملا سکتی تھی میں نے دودھ آپ کے کمرے پر رکھ دیا پھر کافی دیر بعد مجھے ایساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی اور فاش گلتی سرسند ہو گئی ہے میں گھبرا کر آپ کے کمرے میں آیا تو آپ گہریر نیند سو رہے تھے دودھ کا گلاس کھالی تھا جیسے لا محالہ آپ پیچھ چکے تھے میں نے گھبرا کر آپ کو چیک کیا مگر خطرے والی کوئی بات نہیں تھی آپ کو لڑکی نے واقعی خواب آور ہی دوا دی تھی اس لئے میں قدر مطمئن ہو گیا مگر پھر نہ جانے کیوں اچانک مجھے لڑکی کا وجود پر اسرار لگنے لگا اس کا اس طرح اچانک فلیٹ میں آنا مجھ سے وارکتگی کا اظہار کرنا آپ کے دودھ میں خواب آور دوا ملا دینا مجھے انجانے سے خطرے کا احساس ہونے لگا اس سے پہلے کہ میں واپس اس کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا اسی وقت مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر زوردار دھمکہ ہوا ہو میری آنکھوں کے سامنے سورج روشن ہو گیا تھا جو صرف ایک لمحے کے لیے روشن ہوا تھا اور پھر میرے ذہن میں تاریخی تاریخی چھا گئی تھی وہ لڑکی میں سانچی شاد خاموشی سے اور دبے قدموں میرے پیچھے آئی تھی اور اس نے میرے سر پر کوئی چیز دے ماری تھی صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں آپ کے کمرے کے فرش پر پڑا تھا آپ بدستور سو رہے تھے میں باکھلا کر اٹھا سب سے پہلے آپ کو چیک کیا مگر آپ نارمل تھے میرا سر کسی پھوڑے کی طرح سے دکھ رہا تھا باہرحال میں جلدی سے باہر گیا اور لڑکی کو تلاش کرنے لگا مگر لڑکی قائب تھی بیرو نے تروازہ کھلا ہوا تھا یہ دیکھ کر میرے ہوش وہ آواز گم ہو گئے میں سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کوئی دھوکے باس تھی اور وہ فلیٹ میں کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھی گھر کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر سلیمان کہتے کہتے رک گیا مگر مگر کیا عمران نے اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر گزل لیجے میں کہا صاحب اسپیشل سیف سلیمان نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمران بری طرح سے اچھل پڑا وہ بڑھا کر پلٹا اور نہای تیزی سے اس کمرے کی طرف دوڑا جہاں اس کا اسپیشل سیف تھا کمرے میں داکل ہوتے ہی اس کی نظر اسپیشل سیف پر پڑی تو وہ یوں روک گیا جیسے یکلک زمین نے اس کی پیر جکڑ لیے ہو حیرت اور پریشانی سے اس کا رنگ لٹی کی طرح سپیت پڑ گیا سیف کھلا ہوا تھا اور بلکل کھالی تھا اس میں کاغذ کا ایک پرزہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ گسے سے سرکھ ہو گیا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھنے لگی وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں آتے ہوئے سلیمان کا یکلک گریبان پکڑ لیا کون تھی وہ اس نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کرا کر کہا سانچی اس نے اپنا یہی نام بتایا تھا سلیمان نے خوف سے کافتے ہوئے جواب دیا اس کا ہلیا کیا تھا جلدی بتاؤ عمران نے انتہیک گزبنا کلیچے میں کہا سلیمان جلدی جلدی لڑکی کا ہلیا بتانے لگا خوف اور گبرہت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اس کے جسم میں واضح طور پر دھردھری دوڑ رہی تھی دل تو چاہتا ہے تمہیں ابھی اور اسی وقت گولی مار دوں تم جیسا انسان اس قدر گیر ذمہ دار اور احمق ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جانتے ہو اس سیف میں کیا تھا عمران حلق کے بل کھر آیا گلتی ہو گئی صاحب میں سلیمان حق لائیا گلتی تم اسے گلتی کہتے ہو یہ گلتی نہیں گداری ہے سراسر گداری تم نے یہ گداری میرے ساتھ ہی نہیں پورے پاکیشہ کے عوام سے بھی کی ہے اس سیف میں میں نے ملکی دفاعی رازوں کی دو انتہائی اہم فائلے رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ ایک ایسی فائل تھی جن میں تمام فارن ایجنٹوں کی تفصیل درج تھی ان فائلوں کا دشمنوں کے ہاتھ جانے کا مطلب جانتے ہو عمران نے گستے سے گرشتے ہوئے کہا سیف میں فائلوں کی اہمیت کا سن کر سلیمان کا جیسے دل دھڑک نہ بھول گیا اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا سلیمان سلیمان یہ تم نے کیا کر دیا عمران نے گستے سے چیکتے ہوئے کہا اور سلیمان کو ایک جھٹکے سے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا گستے اور نفرس سے عمران کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا سلیمان زمین پر گر کر بری طرح سے رونے لگا لیکن عمران نے اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور نہایت اجلت میں کمرے اور پرپلیٹ سے نکلتا چلا گیا اس وقت اس کا ذہن جیسے آندھی اور توفان کی زد میں آیا ہوا تھا سلیمان کا عاشقانہ مزاد اس کے لیے خوفناک عذاب بن گیا تھا جس کے نتائج نجانے کس قدر بھیانک اور خوفناک نکلنے والے تھے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی اندر داخل ہوئی اس نے بڑے موت دبانہ انداز میں سامنے ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹے ہوئے ادھر عمر شخص کو سلام کیا اس کے ہاتھ میں ایک چھوڑا سا ہینڈ بیک تھا پھولواتی تم آو میں تمہارا ہی اتظار کر رہا تھا کام کا کیا ہوا ادھر عمر شخص نے بڑے باراوب لیچے میں کہا کامیابی بوس سو فیصد کامیابی پھولواتی بھلا جس کام کے لیے جائے اور وہ پورا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے خوبصورت لڑکی نے شوکی سے کہا اور میز کے قریب پڑھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی ہاتھ میں پکڑاوا ہینڈ بیک اس نے میز پر رکھ دیا بہت خوب اس کا مطلب ہے ٹاپ سیکریٹ فورین ایجنٹس کی فائل تم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو بوس نے خوش ہوتے ہوئے کہا یس بوس نہ صرف میں نے ٹاپ سیکریٹ فورین ایجنٹس کی فائل حاصل کر لی ہے بلکہ میں دو ایسی فائلی بھی لائی ہوں جس میں پاکیشہ کے بیہد اہم اور خوصوصی دیفائی راز ہیں ان میں ایک فائل fx30 اور دوسری 0116 ہے فولواتی نے مسرد برلیچے میں کہا fx30 اور 0116 او یہ تو واقعی پاکیشہ کے دیفائی رازوں کی بڑی اہم فائلیں ہیں بہت خوصوصواتی تم واقعی کریٹ ہو تمہارا انتخاب سپر فورین سیکریٹ ایجنٹس میں غلط نہیں کیا گیا تھا تم میں واقعی وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ایک سپر فورین ایجنٹ میں ہونی چاہیے ٹاپ سیکریٹ فورین ایجنٹس کی فائل حاصل کرنا ہمارے لیے ایک عرصے سے مسئلہ بنا ہوا تھا تم نے دو تین دن میں ہی کام کر کے نہ صرف سیکریٹ فورین ایجنٹس کی فائل حاصل کر لی ہے بلکہ اس کے ساتھ پاکیشہ کی اہم دیفائی راز والے فائلیں بھی لے آئی واقعی تمہاری کار کردگی اور تمہارے فائل ہونے کی یہ بہترین مثال ہے میں تم سے بہت خوش ہوں بہت خوش بوس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو لڑکی کا چہرہ خوشی اور مسارت سے سرشار ہو گیا تھانکیو بوس آپ کی تعریف میرے لیے کسی بہت بڑے عزاز کا درجہ رکھتی ہے پھولواتی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اچھا لاؤ وہ فائلیں مجھے دے دو تاکہ میں انہیں جل سے جل کافرستان بھیجوا دوں ان کا زیادہ دیر تک ہمارے پاس رہنا خطرناک ہو سکتا ہے بوس نے کہا تو پھولواتی نے سر ہلاتے ہوئے ہینڈ بیک کو کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر بوس کی طرف بڑھا دی میں نے فائلوں کو احتیاط کے پیش نظر مایکرو فلموں میں محفوظ کر لیا ہے اور ان فائلوں کو جلا کر زائے کر دیا ہے اس میں تینوں فائلوں کے فلم موجود ہے پھولواتی نے کہا گوڈ تمہاری ذہانت کا جواب نہیں پھولواتی تم میری توقع سے بڑھ کر ذہین اور ہوشیار ہو تمہاری اس بے مثال کامیابی پر میں حکومت سے پرزور سفارش کروں گا کہ وہ تمہیں کوئی بڑا انام یا عزاز دے بوس نے اس سے ڈبیا لیتے ہوئے کہا بوس کی بات سن کر پھولواتی کی آنکھوں میں بے پنا چمک اُبھر آئی تھی عزاز ملنے کا مطلب تھا کہ وہ کافرستان کی ایک نہایت ایم شخصیت بن جاتی اچھا یہ بتاؤ تمہیں ان فائلوں کی انفارمیشن کہاں سے ملی تھی اور تم نے انہیں کہاں سے اور کیسے حاصل کیا ہے بوس نے مایکرو فلم میس کی دراز میں رکھ کر اسے تعلہ لگاتے ہوئے پھولواتی سے مخاطب ہو کر پوچھا ان فائلوں کا حصول میرے لیے بہت ہی آسان ثابت ہوا ہے بوس اس قدر آسان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھولواتی نے اٹلاتے ہوئے کہا اچھا وہ کیسے بوس نے مسکراتے ہوئے پوچھا بوس اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تینوں فائلیں میں نے دنیا کے سب سے خطرنا سیکرٹ ایجنٹ عمران کے فلیٹ سے حاصل کی ہیں پھولواتی نے انکشاپ کرنے والے لیچے میں کہا اور اس کے اس انکشاپ پر بوس حقیقتا اپنی کرسی پر اچھل پڑا تمہارا مطلب ہے اس علی عمران کے فلیٹ سے جو پاکیشہ سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے بوس نے حیرت کے شدہ سے آنکہ پہلاتے ہوئے کہا یس بوس میں اسی علی عمران کی بات کر رہی ہوں آپ یقین کریں میں اسی علی عمران کے فلیٹ میں موجود ایک اسپیشل سیف سے یہ فائلیں نکال کر لائی ہوں پھولواتی نے بڑے فاکران لیچے میں کہا بوس حیرت سے پھولواتی کی جانب دیکھ رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے پھولواتی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے تم شیر کے کچھار میں کھس کر زندہ سلامت واپس بھی آ گئی تاجب انگیز انتہائی تاجب انگیز اس قدر اہم اور خاص فائلیں عمران جیسے انسان کے پاس موجود ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عمران کا اس ملک میں کوئی بہت بڑا اور اہم عوضہ ہے ٹاپ سیکریٹ ایجنٹس کی فائل تو وزارت خارجہ کے تحت ہونی چاہیے تھی اور دوسری دو فائلیں وزارت دفاع کے تحت دو الگ الگ محکومے کی اس قدر اہم فائلیں علی عمران کے فلیٹ سے ملنا میرے لیے واقعی انتہائی حیرت انگیز بات ہے بوس نے حیرت اور قدر پریشانی میں ڈوبے والیچے میں کہا اسی بات سے تو میں بھی حیران ہوئی تھی لیکن واقعی یہ سچ ہے کہ تینوں فائلیں مجھے علی عمران کے فلیٹ سے ملی ہے آپ نے جب مجھے کال کیا اور سپر ٹاپ سیکریٹ فارن ایجنٹس کی فائل حاصل کرنے کا مشن مجھے سونپا تو میرا ذہن بھی وزارت خارجہ کی طرف گیا تھا اس قسم کی مقصود فائلیں وزارت خارجہ کے سٹرونگ روم میں ہی ہوتی ہے میں چونکہ طویل عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں اور فارن ایجنٹ کے طور پر اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہوں اس لئے مجھے یہاں کے منسٹروں سیکریٹریوں اور بڑے بڑے آفیسرز تک خاص رسائی حاصل ہے سپر ٹاپ سیکریٹ ایجنٹس جس کا کوڈ نام ٹی ایف ہے میرے اندازے کے مطابق فائل اور اس کی کوپیا چار جگہوں پر ہونی چاہیے تھی ایک پریزیڈنٹ ہاؤس دوسری وزارت داخلہ کے سٹرونگ روم میں تیسری فارن مینسٹر کے پاس اور چوتھی فائل سیکریٹ سرویس کے چیپ ایکسٹو کے پاس ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کے سیکریٹ لوکر سے فائل کا حصول تقریباً ناممکن تھا اس لئے میں نے وزارت خارجہ کے اس پرانگ روم یا پھر ایکسٹو کے ہیڈکوٹر پر کام کرنے کا منصوبت تیار کر لیا یہ دو ایسی جگہیں تھی جہاں میری معلومات کے مطابق علی عمران کا آنا چانہ ضرورت سے کچھ زیادہ تھا اس کے مطالب مشہور ہے کہ وہ سیکریٹ سرویس کے لیے پھر یہ لانسر کے طور پر کام کرتا ہے سیکریٹ سرویس کے چیپ تک جس قدر اس کی رسائی ہے اس قدر کسی کی بھی نہیں ہے دوسرے وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کے پاس بھی اس کا بہت آنا جانا تھا اس لئے میں نے علی عمران کے ذریعے ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے فائل اڑانے کا پلان بنایا تھا اس مقصد کے لیے میں علی عمران کو سائنسی آلات یا پھر اپنی پر اصرار طاقتوں سے اپنے بس میں کر لیتی اور اسے ساتھ لے کر یا تو سیکریٹ سرویس کے ہٹکوٹر میں گھج جاتی یا پھر سر سلطان یعنی وزارت خارجہ کے سیکریٹری کے اسٹروم روم میں آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک قادرستان کے مہراج زاشال کے ساتھ سنبھالا جنگل میں ان کی کنیز بن کر رہی ہوں زاشال کی کنیز بن کر میں نے ان سے بے پناہ ماورائی علوم سیکھ لیے تھے ان علوم سے کسی بھی انسان کے ذہن کو آسانی سے اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہوں اس لیے میں عمران کو اپنے کنٹرول میں لے کر آگے بڑھنا چاہتی تھی اس مقصد کے لیے میں عمران کی فلیٹ میں چلی گئی جہاں اس کا احمق باورچے سلیمان رہتا تھا میں نے فوری طور پر اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے حسن اور ایاری کے جال میں اس بری طرح سے پھزا لیا کہ وہ بیچارہ پر بھی نہ مار سکا پھر جب عمران وہاں آیا تو میں نے سلیمان کے ذریعے اس کے دودھ میں خواب آور دوہ ملا دی عمران ایک تو رات کو دیر سے آیا تھا دوسرے وہ بہت تھکا مادہ تھا اس لیے شاید اسے وہاں میری موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا دوسرے میں نے احتیاط کے پیش نظر اپنے گرد ماورائی طاقت کا ایک حالہ بھی بنا لیا تھا جس سے عمران کو میری موجودگی کے بارے میں کسی طرح بھی علم نہیں ہو زکا تھا بہرحال خواب آور دوہ پی کر جب عمران گہری نیند سو گیا تو میں نے اسٹور سے لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اسے سلیمان کے سر پر مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا میں عمران پر سہرانہ طاقتیں آزمانا چاہتی تھی کہ اچانک مجھے فلیٹ کے کمرے میں اسپیشل سیپ دکھائی دے گیا سیپ حالانکہ دیوار کے اندر اور نیایت خوکیا رکھا گیا تھا لیکن آپ تو میری پور اسرار سلیاتوں کے بارے میں جانتے ہیں پھر وہ میری نظروں سے کیسے چھپا رہے سکتا تھا اور اس قسم کے سیپ کھولنا بھی میری لیے کوئی مشکل نہ تھا اسپیشل سیپ کو دیکھ کر میں چاک پڑی اور میں نے اپنی ذہنی الجن مٹانے کے لیے کہ اس قدر سیکریٹ اور اسپیشل سیپ کا یہاں کیا کام ہو سکتا ہے کو کھول لیا تو مجھے اس میں تین فائلیں پڑی مل گئی ان میں میری مطلوبہ مقصود تی ایپ فائل بھی موجود تھی اور دوسرے فائلیں بھی کسی طرح اہمیت کے لحاظ سے کم نہ تھی میں نے ان فائلوں کو لیا اور فلیٹ سے نکل آئی مجھے میری مطلوبہ فائل مل چکے تھی اس لیے میں نے عمران پر کوئی عمل نہیں کیا ورنہ اس وقت میں اس کی گردن بھی کاٹ سکتی تھی پھول واتی بوس کو تفصیل بتاتی چلی گئی ہاں واقعی سے تمہاری قسمت کی یاوری کا ہی نام دیا جا سکتا ہے جو تمہیں ہماری مطلوبہ فائل وہاں سے مل گئی لیکن پھول واتی تمہیں زندگی کا ایک بہترین موقع ملا تھا تم اگر عمران کو حلاق کر دیتی یا اس کو اپنی پرعصرار اور ساہرانے طاقتوں سے اپنے بس میں کر لیتی یا تھرابی کا عمل کر لیتی تو اس وقت عمران جیسا آدمی ہمارے تابع ہوتا اس جیسے انسان سے ہم اپنے ملک کی مفاد اور پاکیچہ کے خلاف بہت بڑے بڑے کام لے سکتے تھے تم نہیں جانتی عمران جیسا انسان ہمارے لیے کیا حصیت رکھتا ہے اس جیسا ایک انسان بھی ہمارے ملک میں پیدا ہو جائے تو ہم پوری دنیا پر اپنا تسلط جمع سکتے ہیں بوس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو یہ کونسی بڑی بات ہے بوس جب میں اس کے فلیٹ سے اس کی موجودگی میں اتنی اہم فائلیں اڑا کر لا سکتی ہوں تو پھر دو بار اس کے فلیٹ میں جانا اس کو اپنے تابع کرنا میرے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے پھولوتی نے بڑے لاپرواہنہ لیچے میں کہا تم عمران کے بارے میں اتنا نہیں چانتی پھولوتی جتنا کہ اس کے بارے میں میں جانتا ہوں پہلی بار وہ نادانستگی میں تمہارے بس میں آ گیا تھا اور وہ بھی اس باورچی سلیمان کی وجہ سے جسے تم نے اپنے حسن اور اپنے معوری طاقتوں کے جال میں پسا لیا تھا عمران سلیمان پر حسن زیادہ اعتماد کرتا ہے تم نے اس کے ذریعے اس کے دودھ کے گلاس میں خواب آور دوا ملائی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اگر تم نے کوئی اور راستہ اکتیار کیا ہوتا تو اب تک تمہاری لاش کسی چوہرائے پر پڑی ہوتی بوس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جس بوس مگر پھولوتی نے جلدی سے کچھ کہنا چاہا تمہیں سمجھانا مقصود تھا ہمارا مشن پورا ہو گیا ہے ہمیں ہماری مطلوبہ فائل مل گئی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں کرنا تم نے بہرحال یہ فائل حاصل کی ہے میں اس کے لیے تمہیں مبارک بات دیتا ہوں اور وادے کے مطابق تمہیں حکومت سے بڑا انام ضرور دلواؤں گا اب تم ان فائلوں اور علیمران کو بھول جاؤ بوس نے مسکراتے ہوئے کہا جس بوس پھولوتی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اب تم جا سکتی ہو کوئی اور مشن ہوا تو اس کے لیے سب سے پہلے میں تمہیں ہی کال کروں گا بوس نے اپنے مقصود لیجے میں کہا اور پھولوتی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی عمران گستے سے بھرا ہوا تیزی سے سیڑھیا اتر رہا تھا کہ یک دم رو گیا ہم سلیمان کے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے سبوت تو میں فلیٹ میں ہی چھوڑے جا رہا ہوں اس نے سر چڑک کر کہا اور دوبارہ فلیٹ کی سیڑھیا چڑھنے لگا فلیٹ میں سلیمان اسی طرح رو رہا تھا عمران نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور سیدھا اس کمرے میں آ گیا جہاں اسپیشل سیف موجود تھا اس نے سیف میں ہاتھ ڈال کر اس کی چند خوفیا بٹن دبائے تو سیف کا ایک نشلا کھانا کھل گیا اور کیمری نمہ ایک چھوٹی سی مشین ابر کر باہر آ گئی اس پر چھوٹے چھوٹے کئی بٹن لگے ہوئے تھے اور ایک سبز رنگ کا بلب اسپار کر رہا تھا جو اس بات کا کوشن دے رہا تھا کہ وہ آن ہے اور سیف کھولنے والے کا فوٹوگرام موجود ہے عمران نے کیمرے نمہ مشین کے یک کے بعد دگرے تین بٹن دبائے تو اس میں سے گھرر گھرر کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی اور پھر چند لمحے بعد مشین کے ایک حصے سے ایک فوٹوگرام باہر آنے لگا جیسے ہی فوٹوگرام باہر نکلا عمران نے اسے پکڑ لیا وہ ایک ایشیای لڑکی تھی اس کا رنگ بہت ساب وہ شپاپ تھا اس کے چہرے میں بے پنا اور عجیب سی کشش تھی اس نے جینز اور بوشکوٹ پینا ہوا تھا اور اس کے خوبصور سیاہ بات اس کے شانوں تک نہایت نفاصت سے ترشے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کانوں میں ہلکے سبز رنگیں ٹاپس تھے جو گلاب کی شکلوں کے بنے ہوئے تھے اس کی آنکھیں ہرنیوں جیسی بڑی بڑی نیلگو تھی ہم تو یہ ہے مسانچی جو سلیمان کے ذریعے مجھے بہوش کر کے فائلے لے گئی ہے عمران نے ہنکارہ بڑھتے ہوئے کہا سلیمان اس نے زور سے سلیمان کو آواز دی دوسرے ہی لمحے سلیمان سر جھکائے اندر آ گیا جی صاحب اس نے سر جھکائے ہوئے بڑے دیمے اور گلو گیر لہجے میں کہا یہی تھی تمہاری مسانچی جس کے ساتھ مل کر تم نے مجھے ملک ادم روانہ کرنے کا بندوبست کر لیا تھا عمران نے فوٹو گراب اس کے آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا جی صاحب یہی تھی مگر اس کے بالوں کا رنگ اور آنکھیں سلیمان نے تصویر دیکھ کر قدرے کسیلے اور نپرت برلیجے میں کہا ہم وہ میک اپ میں تھی اسپیشل کیمرے نے اس کی اصل تصویر اتاری ہے اب تم یہ رونا دونا چھوڑو اور اس سیف کو بند کرو جو ہونا تا وہ ہو گیا تمہارے اس طرح لڑکیوں کے انداز میں رونے سے نہ مسانچی واپس آئے گی اور نہ فائلے عمران نے برا سامن بناتے ہوئے کہا جی صاحب سلیمان نے اسی انداز میں کہا کیا جی صاحب جی صاحب لگا رکھی ہے ادھر دیکھو میری طرف ورنہ میں سچ میں تمہیں گولی مار دوں گا عمران نے گسے سے کہا سلیمان نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں عمران کی نظروں سے ملی عمران یکوٹ چونک پڑا او ایک میٹ بلکہ مجھ پکانا اسی طرح میری طرف دیکھتے رہو عمران نے تیز لیچ میں کہا سلیمان کی آنکھوں میں حیرت کی تاثرات اُبھر آئے مگر اس نے عمران کی ہدایت کے مطابق آنکھیں جھپکانا موقف کر دی عمران چنلہ میں گور سے اس کی آنکھوں میں جاگتا رہا پھر سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا بس ٹھیک ہے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھنا بند کر دو نہیں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا عمران نے ذہن پر پڑا ہوا بوجھ خوش دلی سے اتارتے ہوئے کہا عمران کی بات سن کر سلیمان کے لبوں پر بیک تیار مسکرات آ گئی تو کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے صاحب اس نے عمران کی جانب پور امید نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اگر کہوں نہیں تو کیا تم مجھے مارنا شروع کر دوگے عمران نے جوابت مسکراتے ہوئے کہا مار تو نہیں سکتا البتہ آپ کا چائے پانی بند کر سکتا ہوں آخر All World Cooks Organization کا صدر ہوں کوئی ایرا گیرا نتو خیرا تو نہیں ہوں سلیمان نے عمران کو مول میں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران بھی ہس پڑا ہاں واقعی تمہاری یہ دوست چل سکتی ہے باہرالب سنجیدہ ہو جاؤ اور مجھے تفصیل بتاؤ وہ لڑکے فلیٹ میں کیسے آئی تھی اور اس نے تم سے کیا کیا کہا تھا عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا